ناظرین وفاقی سرکار پنجاب حکومت جے سفارشت برطانیہ کے خط لکھیوا ہے ناظرین وفاقی سرکار پنجاب حکومت جے سفارشت برطانیہ کے خط لکھیوا ہے ایمین اہن آفتاب جانگیر صاحب اسلام علیکم آفتاب صاحب بہت شکریہ آفتاب صاحب ناظرین وفاقی سرکار کی طرف سے خط لکھا گیا ہے برطانیہ کو کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ سزا یافتہ مجرم ہیں اور ان کو واپس بھیجا جائے لیکن ان کو تو طبی بنیاد پر انسانی حقوق کے تحت ان کو برطانیہ بھیجا گیا ان کو علاج کے لیے بھیجا گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ بلکل ان کو علاج کے لیے بھیجا گیا اور کوٹس کے آرڈر کے تحت ان کی انٹریکشنز پر بھیجا گیا کہ چھے ہفتے کے لیے وہ جائیں گے اور انہوں نے زبانت دیتی کہ ہم چھے ہفتے کے لیے جا رہے ہیں اپنے علاج کے لیے اور جا کر علاج کروا کے واپس آئیں گے لیکن وہ تو چھے ہفتے تو گزر گئے چھے سے پتہ نہیں کتنے ہفتے گزر گئے مہینوں میں گزر گئے معاملہ نہ وہ آئے نہ ان کے بھائی صاحب آئے شہباز شریف صاحب آئے جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور ما شاء اللہ وہاں پہ سیت مند بھی ہیں اور تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے کمنٹمنٹ پوری نہیں کی ہے اور یہاں پہ ان کے مطلوب بھی ہیں ان کے پر کیسز چل رہے ہیں تو انہیں واپس آنا چاہیے کیونکہ سیت ان کی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ واپس آ جائے کیونکہ وہاں نہ وہ علاج کروا رہے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں تو اس لیے اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ونہ تو یہ تو پھر ایک نظام ایسا بن جائے گا کہ جی امیر آدمی کے لیے ایک قانون علاق غریب آدمی کے لیے علاق تو غریب تو بہت سارے بیچارے ہیں یہاں پریشان ہیں جیلوں میں ہیں پھر ان کو بھی علاج کے لیے بھار بھیج دیتے ہیں تو کم سے کم بھار نہیں بھیجتے تو پاکستان کی جو ہسپٹلز ہیں ہم کو بھی یہاں پہ بھیج دیں گے جی جا کے آپ مختلف اسپطالوں میں اپنی مرضی کا علاج کرواتے ہیں تو یہ نہیں ہے اگر ان کو وہاں کی عدالت سمجھتی ہے وہاں کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ضرورت ہے علاج کی اور وہ اس کی انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں تو ٹھیک یا نہیں تو انہیں واپس آنا چاہیے اچھا آپ صاحب پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے اس وقت وفاقی سرکار کیا سمجھتی ہے کہ کیا میاں نواز شریف وہاں پہ بیمار نہیں ہیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ چھے ہفتوں میں انہوں نے علاج نہیں کروایا اور یہ بیانات بھی سامنے آتے رہتے ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہیں لیکن جب نواز شریف صاحب اس وقت جیل میں تھے تو پنجاب کی ہیلس منسٹر نے بھی کہا تھا کہ ان کی حالت جو ہے وہ تشویش ناک ہے اور ان کے علاج کی ضرورت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے عدالت میں کہا عدالت نے بھی کہا اور حکومت نے بھی اس پہ ایکشن لیا اور ہرمنٹرین گراؤنڈز کے اوپر اور جاکٹوں کی رپورٹ کے مطابق کہا اگر خدا نہ خاص تھا اگر ہم اجازت نہیں دیتے حکومت اور ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا تو ساری ذمہ داری ہماری ہو جاتی جب عدالت نے بھی کہا اور اس کے بعد انہوں نے خود بھی انڈرٹیکنگ دیا اور شہباز شریف صاحب خود گئے ساتھ گئے کہ جی چھے ہفتے کے لیے ان کو اجازت ملی کہ چھے ہفتے میں اپنا علاج کروا کے واپس آئیں گے تو آپ میڈیا کے صحافی حضرات بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس چھے ہفتے تو کہا یہ تو تقریباً اس وقت تین چار مہینے ہو گئے ہیں اور کوئی علاج ہوا کہیں وہ داخل ہوئے کہیں کہ چوہ یہ تو روٹین کے ٹیسٹ ہیں جو ہم یہاں پہ آئے دن ہم بھی کراتے رہتے ہیں کبھی اسپطال میں جلے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹیسٹ کر لیں کبھی کوئی تو یہ وہ روٹین کے ٹیسٹ ہیں وہ اپنے علاج بھی کروا سکیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی رائی ہے کہ اگر وہ تندرست ہیں تو انہیں واپس آنا چاہیے اپنی کمیٹمنٹ کے تحت اور اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے آکے آکے پاکر کوئی طبیعت خراب بھی ہے تو جہاں ہم علاج یہاں پاکستان میں کراتے ہیں اور لوگ کرواتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں جن کے پاس وہ نہیں ہیں اتنے رسورسز نہیں ہیں کہ وہ بھارے علاج کروا سکیں وہ پاکستان میں علاج کرواتے ہیں شفا اور بیماری یہ تو اللہ کے ہاتھ میں یقیناً اللہ تعالیٰ اگر نے صحت دینی ہوگی تو اس ملک میں بھی ملے گی صحت یہاں پہ اور بیس پچیس کروڑ عوام رہ رہی ہے وہ اپنا علاج یہاں کروا دی ہے تو یہاں کے حکمرانوں کو بھی یہاں کروانا چاہیے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ آفتاب صاحب کے حکمرانوں کا بھی یہاں علاج ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی کہیں پاکستان کے عوام کی کہ یہاں پر جو ہے سہولیات وہ بے اثر نہیں ہوتی ہے لیکن ہاں وہ جو پرائیویٹ ہسپیٹل سے وہاں پر تو سہولیات ہوتی ہیں لیکن پھر بھی حکمران باہر جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے تو پچیس فروری کو انہوں نے درخواست دی تھی پنجاب حکومت کو وہ بھی مصطرد کی گئی میں تو یہی آپ سے یہی کہہ رہو نا کہ اگر تو بھائی وہاں پر علاج کروانے وہاں کی حکومت یہ کیا ہے اچھا انہوں نے جو رپورٹ دی تھی جو انہوں نے جی انہوں نے جو رپورٹ دی تھی میانواز شریف کے جو پی ایمل این کے جو رہنما ہیں انہوں نے وہاں پر رپورٹ جمع کرائی تھی اس کو بھی پنجاب حکومت ہیلپ منسٹری نے مصطرد کر لیا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے وہ ہم یہ تو ایک وہاں کے وہ ڈاکٹر ایک ان کے ذاتی ڈاکٹر ہیں جو یہاں بھی ان کے ساتھ تھے وہی ڈاکٹر وہاں بھی ان کو علاج کر رہے ہیں جو پاکستان میں ان کو علاج کر رہے تھے تو جب وہی اسی ڈاکٹر نے علاج کرنا تھا تو پھر اپنے ملک میں علاج کروالے تھے سمجھے نا کم سے کم یہ تو کہتے کہ جی دیکھ لیں ہم حکمران ہیں اور ہم اپنے علاج اپنے ملکوں میں ہی کرواتے ہیں یہاں کی ہسپٹلوں میں کرواتے ہیں یہاں جو ہم نے اپنے ذاتی ہسپٹل بنائے میں شریف کمپلیکس ہے دوسرے ہیں وہاں ہمیں علاج کرواتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ ریت تو ہونی چاہیے نا ابھی کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ اس ملک میں پاکستان میں یا کہیں اور دنیا میں جا کر اس نے علاج کروایا ہو وہ بھی جا اپنے ملکوں میں علاج کرواتے ہیں تو ہمیں بھی یہ روایت قائم کرنی چاہیے ہمیں بھی اس سٹینڈرٹ کے ہسپٹل بنانے چاہیے کہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے بلکل ٹھیک کر رہے ہیں آفتاب صاحب لیکن سہولیات نہیں ہوں گی اور جو حکمران جو پانچ پانچ سال جو ہیں وہ آہ کرسیوں پہ بیٹھ کے مزے لیں گے اور آہ سہولیات نہیں ہوں گی تو وہ مجبوراً باہر تو جائیں گے لیکن اٹھارہ ماہ ہو گئے جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے حکمرانوں نے کوئی ایسا ہسپٹال نہیں بنایا تو پی ٹی آئی نے کیا کچھ آہ بہتری لائی ہے ہیلتھ یا میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اس اٹھارہ مہینے کے اندر اگر ہماری کوئی حکمران کی بڑی شخصیت جو اس نے باہر جا کے علاج کروایا ہو تو پھر تو ہم بھی اعتراض کریں گے ہم بھی اعتجاج کریں گے کہ بھئی یہ کیا ہے لیکن جب ہم جو ہمارے پاس آویلیبل ہاسپٹرز اور فیسلیٹیز ہیں اگر ہم اس پر استعمال کر سکتے ہیں تو ماضی حکمران جو تھے ان کو بھی چاہیے کہ وہ کریں جب تک ہم یہ ان اسپطالوں میں ان سرکاری سکولوں میں ان جگہوں پر اپنے بچوں کو خود نہیں جائیں گے تو اس کا سٹینڈر کیسے بڑھے گا جب ہم جائیں گے تو ہمیں وہاں کی تکالیف کا احساس ہوگا ہے تو پھر تاکہ ہے جب ہم ہم نہیں جائیں گے ہاں ٹھیک ہے جب آپ کو اللہ نے وسائل دی ہیں اور پاکستان میں بھی ایسے پرائیوٹ ہاسپٹلز موجود ہیں تو اس میں علاج کروانا چاہیے لیکن ایسا کوئی قانون سازی بھی ہونی چاہیے اچھا آپ صاحب آپ صاحب اگر برطانیہ سے کوئی پوزیٹیو ریسپانس نہیں آتا ہے تو وفاقی سرکار کا وزارت خارجہ کا کیا لائے عمل ہوگا اس سے آگے طریقہ کار جو ہے اس کے مطابق کی ہوگا جو قانون کہتا ہے اس مطابق ہوگا کہ جی ہم تو وہاں کی غالت سے اور وہاں کی حکومت سے وہی کریں گے نا درخواست کہ جی یہ انہیں واپس بھیجا جائے اگر وہ بھیجتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں بھیجتے تو ضرور بات ہے اس کے یہاں پر اس کے کانسیکنس ہوگی جو انہوں نے پروپرٹیز ہیں یا جو کچھ بھی ہیں وہ وہ ہوں گی مطلب یہ تو دیکھیں گے قانون کیا کہتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا آہ ناظرین جے کرے ہیں میں آنواز شریف علاج جلائے پردے وے واحد آہ انہیں جو علاج ضرور تھا انگرجے ہیں یہ انہ کے واپس بچنگرجے چھاکانتا ہو آہ چھہنف تنجیز امانتے ہوئے ہو آہیں وفاقی سرکار خط لکھ ہوا ہے آہ پروگرام جاری آہ ہے وہ ٹھونتہ نڑی سائی اسا سا کٹ رہے جو موسیقی 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 جنازرین بھلیکار چمدازہیں یہاں لیکنزکر گندازہیں کورونا وائرس جو کورونا وائرس جو پاکستان میں پنجوں کے سب زاہر تھیوا ہے گل گل جی اورتا ہے جنہیں کولا لنپور خان سفر کہوا ہے انہوں میں وائرس جی تحضیق کئی ویا ہے آئی وائرس جی پکھیڑ کے روکن جلائے سندھ سرکار پاراں مختلف قسم جا قدم کھیا پیا ونجن آئی جو سندھ کابینا جو اجلاس تیوا ہے جنہیں دہ کروڑ روپیہ جنہوں کے جاری کنجی منظوری بدینی ویا ہے نم آئیسولیشن وارڈ مختلف اسپتالوں میں قائم کئی ویا ہے ایک سو ارڈ بسترانتے بدھل ہی وارڈ جنہیں آئیسولیشن وارڈ جنہیں سندھ میں مختلف اسپتالوں میں قائم کئی ویا ہے آئی جنہیں پانا چینے جو ذکر کہیوں تا چین ماں ٹریٹری ہمان ہو ہکا ڈاکٹر سمیدہ ٹریٹری ہمان ہو ہکا ڈیہ میں کورونا وائرس وگے فوق تھی ویا ہے آئی ہان جنہیں تعداد آئے فوتن جو وہ چین میں ستاوی اٹھاوی سو تاہی جنہیں مان ہوئے پوری دنیا میں مختلف ملکن میں ہی وائرس پکڑ جیو ہے آمریکہ جو چکریں زکر کہیوں تا آمریکہ میں بے چھ مان ہو مری چکا ہن وائرس وگے آئیں ستر خان پنجہتر مان ہو جنہیں وہے متاثر تھے آئیں آئیں جنہیں تبی ماہر ہیں جنہیں دواساز ہیں جنہیں سائنسدان ہیں آمریکہ جا انہیں جو چھ مان آئے تا ارنہیں مہینہ لگیویں دا انہیں جلائے ویکسین تیار کرن میں آئیں ہنہیں وقت فیلال انہ کے مددگاری جنہیں دواون ہوئے نئی سگھوں تھا انہ کے روکن جلائے انہ کے کنٹرول کن جلائے پر ہنہ وقت سبقاں اہم شئی آئے تا ساں کے جنہیں احتیاطی تدبیر ہوا ہیں انہیں تے عمل ضرور کرن گھر جے سندکابینا جو جلاس تھے واہے روزانہ جو بنیادن تے جلاس تھے پہو آئیں جو سندکابینا جو جلاس میں کرونا کے روکن جلائے انہیں پکھیڑ کے روکن جلائے تعلیم اداروں کی جو چھوٹیاں دی گئیں اس پر بھی بہت سارے تفسرے ہو رہے ہیں میں سنہیں بھی اعز کروں گا کہ یہ اس وجہ سے کیا گیا تھا اور بڑی سوچ بیچار کے بعد مختلف رائے تھی جس کمیٹی نے یہ اپروو کیا کہ کچھ چاہ رہے تھے کہ یہ چھوٹیاں نہ ہو لیکن کچھ لوگوں کا تھا کہ یہ چھوٹیاں ضرور کیا جائیں اس کی وجہ کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی سکولوں کی چھوٹیاں ہو گئیں لیکن شاپنگ مالز میں دیگر ایکٹیوٹی ہوتی رہ رہی ہیں دیکھیں اسکول اگر کھلے ہوتے یونیورسٹیز کھلی ہوتی ہیں کالجز کھلے ہوتے تو یہ منڈیٹری ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس وہاں پہ جائیں اور لیکن کسی شاپنگ مال یا کسی اور ایکٹیوٹی میں یہ اختیاری ہے کہ جائیں یا نہ جائیں وہ بہتر سمجھتے ہیں ہم نے تو سب کو آگائی دیئے اور کوشش کر رہے ہیں کہ مزید بھی آگائی دیں لیکن اسکول اس وجہ سے احتیاطی تدابیر کے طور پر بند کیے گئے کلچرز کی آپ نے جو بات کی ان کے لیے جو اجازت نامے تھے وہ بہت پہلے اگر کسی نے دیئے تھے بعد میں نہیں کسی نے لیے دوبارہ لیکن یہ ساری احتیاط جو ہے وہ خود بھی کرنی ہے وہ انتظامیہ کا گورنمنٹ کا بھی فرض ہے کہ اس پہ عمل کریں اگر کہیں پہ اس طرح کی کوئی انحرافی ہوئی ہے نیگلیجنسی ہوئی ہے تو اس کو ایکشن لیں گے ائرپورٹ پہ سکینرز لگا دیئے گئے ہیں تاکہ جو ڈیڈیکٹ کرتے ہیں اگر کسی کو کوئی بھی سمٹمز ہیں تو فوری اس کو علیدہ کر کے اطلاع کر دی جاتی ہے اس وقت تک 53 لوگوں کے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں ٹریسٹ لیے گئے ہیں جس میں دو کے پوزیٹیو آئے ہیں اور 51 کے جو ہیں وہ نیگٹیو آئے ہیں کہ ان میں یہ وائرس نہیں پایا گیا یہ وہی لوگ تھے جو مختلف ممالک سے یہاں پہ آئے ہیں جن کے لیے یہ تھا کہ میبھی ان میں اس طرح کا کوئی وائرس ہو باقی سب کے لیے بھی کیا جا رہا ہے پورا انتظام کہ ان سے یہ کہا جائے اور وہ والنٹری آ کر بجائے اس کے کہ وہ کنفیوز ہو جائیں یا کوئی اور ہو بلکہ وہ کھل کر سامنے آئیں میں آپ کے توسط سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں تاکہ اس سے ایک بہتر ایٹموسفر بھی پیدا ہوگا اور وہ سارے انتظامات ہم نے کی ہیں اور یہ جو ٹیسٹ ہیں ظاہر ہے یہ کوئی عام ٹیسٹ نہیں ہے اور یہ پہلے پہلے بھی ایسا نہیں تھا کہ یہ ہر جگہ پہ ایویلیبل ہو بڑی سندھ گورنمنٹ نے سپیشل طور پر یہ لندن میں کچھ اس طرح کی ٹیسٹ کی کٹس موجود تھیں وہاں سے ہم لوگ ان کو منگا رہے ہیں کچھ منگائی ہوئی ہیں اور پھر اس طرح مزید کا بھی ہم نے آرڈر دیا ہے یہ سب چیزیں جو احتیاطی تدابیر کے طور پر کی جارہی ہیں اور جتنے لوگ آئیں ہیں مختلف ممالک سے ان سب کا ڈیٹا ہے جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پوری کوشش کی جارہی ہے کہ سب سے رابطے ہوں اور بہت سو سے رابطے ہو چکے ہیں جی ناظرین کورونا وائرس جی پکھٹ کھے روکن جلائے آئیسولیشن وارس بہت قائم کہا ہے نئی دہ کروڑ روپیاب جاری کرن جی منظوری رنوی آئے سبائی وزی ناصر شاہ جی آلوالہ مابدی اساں رابطو کہوا ہے گیمز چاہ ڈائریکٹر آئے ہیں ڈاکٹر رہیم بکش بھٹی صاحب آسان ان وقت ٹیلی فون لائن تے موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اللہ علیکم سلام صاحب ڈاکٹر صاحب کورونا وائرس جے کرے پورے ملک میں خوف واری لہ رہے مانہوں جے کہ انوہے ایک تا پیریاں تا کھوڑ کنفیون ہویا جے کہ تبی ماہرن نہیں تبا جے کہ انوہے کلیر کیا انتا کورونا وائرس ہوا جے ذریعے نتو پکڑ جے پر جے کہ مانوں مختلف ملکن خواہ سفر کرے اچن پیا انہوں ساں ملن جوڑن پیا یا انہوں مانوں جی جے کا سکریننگ وارو مرحلو آئے انہوں والے ساں تا وہاں وٹ کہڑا انتظام تھیلائے ہیں گیمز میں آسان چھت آسان آسان آسولیشن وارٹ آئے ہوا انہوں میں کوئی پندرہ بیڑ بھی آئے انہیں ٹری اپ آگا آسولیشن رومس آئے ہیں آہ انہوں میں آسان کے چالے پیڑوں منہ چینہا خودہ آیا ہوا المریض جی کو صنعت آخر دیقوں آہ انہیں کی یہ سمٹم لوگ آہ ituation کوئی کوئی منجا دوائی نیجا تائب سمٹم س آہ آه موسیقی 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 گمز میں علاج کرائی جلائے پورے پاکستان ماں مانہوں گمز میں پہنچو علاج کرائی جلائے چند تھا اچھا انہوں نے سبنی جی سکریننگ کورونا جی کئی ونے تھی جہاں صرف اوے مانہوں جی کے پان اچند تھا جی کے بدھائن تھا تسا ایران ماں یا کے بے ملک ماں سفر کرے تے پوتائی انہوں نے سکریننگ کی ضرورت کو نہیں گا چلا یہ چلی پاکستان ماں تھا نا وہ جاں کنٹری انہوں نے ماں نہ تھا چن جہاں پاکستان ایوان میں آئے یا چاہرہ میں ہوں جی اوے جنگ جاتا ہوں جی اسا کدازوں بسرے پاکستان جی ماں جی کون کدازوں جی کسا رہی دا میں چاہتا ہوں ان میں یہ بیماری آئے ہی کون وہ تاہی فضول تھی دو ہے جہاں سنگ ورکنگ کرلا ہے ماں خام کا پریشانتی دا انہی لیساں ضرورت نہ نکل دی چھوٹا یہ ماں میں کل کچھ جونات اللہ چھاہ بنا پاکستان میں سیل بھی اللہ شکرہ کھا 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 کھانے کا ٹھیک ہے بڑی مہربانی ٹھیک ہے بڑی مہربانی ناظرین پروگرام جاری ہے بٹھو دانرلی سائے جناظرین بھلیکار چمدازی ہیں زکر کمی پیار سندھ کابینا جے جلاس جو سندھ کابینا جے جلاس میں مختلف فیصلہ کیا بیا ہن جہ میں مختلف یونیورسٹین جے وائس چانسلر جے ملازمہ جو مدعا اوہو ودھائے ویواہی آئیں میر پر خاص جی جہ کو سندھ یونیورسٹین جو کیمپس ہو نکے مکمل طورت یونیورسٹین جو درجل انو ویواہی آئیں شیخ آیاز یونیورسٹین شکار پر جو بلپن منظور کئے ویواہی ہیں بیو زکر کمدازی زراجی حوالے ساتھ کنک جو 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 کو امدادی اگہ ہے اوہو مقرر کون کئے ویواہی ہیں یہ چاہ ویواہیت وفا کی سرکار سرابتو کئے ویندو ہے انہا کھاں ٹرینین کھاں پوئی جو کو امدادی اگہ ہے اوہو مقرر کئے ویندو آئیں زراجی جے کا صورتحالہ ہے وہاں سبینی جے سامو آئے بیو جے کا ٹریکٹر اسکیم آئے انہاں تحت باہٹھ ہزار بس سو جے کے آبادگار آئین انہاں جا پکھا کڑھا بیا آئین انہاں کھے ٹریکٹر ریناویندہ آئیں جے کو کنکا جو بم پر فصلہ آئے وہاں تیار تھی ویواہی آئیں کچھ وقت میں کچھ لیہن میں انہاں میں لابارہ پواندہ آئیں پر انہاں جو جو کو اگہ آئے اوہو مکرر کونکا آئیں نتیجتاں تھی دو یہ آئے جے کے آبادگار آئین کنمی آئین پو اوہے انہاں واپارن جے آدو اوہے پرجندہ آئین 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 جے کے آبادگار آئین اوہے گھٹ گھٹے کنکا پانجی وکرو کنٹے مجبور تھی آئین آئین زرائی ماہر آئین محمود نواز شاہ صاحب آسان مکتے فون تے موجود آئین اسلام علیکم شاہ صاحب جو علیکم اسلام شاہ صاحب ذراعیت سندھ جی جے کہا ہے اوہا دی ہونی پٹھتے پہی پیجنی پیجنی ونیاں کڑے ہیں پانی جی خوٹ جو مسئلوہ کڑے ہیں اگہ جو مسئلوہ ہے خاص طورت کمند آئین کنکا بارے معاملے میں اگ مقرر کون کر سکن دیا ہے سرکار جے کڑے ہیں اگ مقرر تھی اندو آئے تب پوئے اوہو انہتے ایمپلیمنٹ کون تھی اندو آئے تائیہ ہنہ بیرہ بھی ہیں تھے پیوت جکو کنکا جو امدادی اگہ ہے وہ سندھ کا بھی نام مقرر نہ کر سکیا سنگی تانجی مہروانی انہ وقت تانڈی سوت پان مارچ جے مہینے میں پہنچی ہوئے آئے ہوں جنیت سندھ میں آخری بہن دین کا لابارہ جے کین سے شروع تھی ہوئے ہیں وفاقی سرکار کے تقریباً پنجیویں دیئے خانتی ہوئے ہیں جو کنکا جو ریٹ بونن تیہ کرے چلے آئے تارگیٹس بے تیہ کرے چلے آئے ہیں سندھ سرکار ہنیا تیہ کرے نہ چکیا ہے افسوسی گال صرف یہ آئے سندھ سرکار یا گال بھی نہ سوچیں سمجھے سکیا ہے کنکا جو پوئے سال ہنن جانے خریداری نہ کئی زمیدار ان کے طویعہ پنجوی عرب روپین جو انہوں آبادگار ان کے نقصان دنوں پر وری ساگی کنکا انہوں وفا کا ماں بیڑی قیمت میں گھرائے آئے ڈھائنی قیمت میں پانجے کنزیومرز کے لیے نہ ہوں آئے تقریباً وچھے میں جنوری جو مہینے میں کچھ دیئے ایڑا ہوا جو مانوں کے کنکا ہوا پانجے ترہ سی روپے میں کنی لاکن میں کان پہ ملی ہے مانوں پانجے اٹھے لائے پریشان ہوا تیہرے کسمہ جی کا سوچ سرکار نہ رکھی تجیہ آوکست ہیں سپٹیمبر میں ہی ایک کنکا جو کو ایڑو اگ رکھی ہو گنے جے کو زمیدارن ہے آبادگارن جے لائے گھٹ میں گھٹ وہا کنکا پوکھن ہے انہوں جی پوکھی جے کہا ہے سا بھارے میں اچھے جنہیں تمہیں خبر ہوں دی تہین سال میں میجر فسولن میں کافی جے کو آئے سو زمیدارن کے نقصان تھی جو کو آئے میاں گھنہ پیا گھرمیوں گھنیوں کیوں جے جے کرے پھوٹی ساری ٹماٹو بسر یہ سب شئیوں جے کہ ان سے امپیکٹ تھیوں انہوں جو شہرن میں پان رٹھو تو انہوں جے اگ میں وہ اگ بہت ہی بھی وہاں لیو چاہے خپندو تو یہ ہو تو ایٹین تھا امنمنٹ کھا پو سرکار پانجو آگست سپٹیمبر میں ہی کو ایڑو اگ تیہ کرے ہا چھوٹا پوین چار سالن کھا تیرہ سو روپے کھا ٹھیک آوات بھی نہ آئیا کنکا جی ریٹ میں اساں پروپوس کہو گورنمنٹ کھے تاں پندرہ سو روپے ریٹ رکھو تو نرگو بن جو آبادگار کے کچھ جوارے میں کنکا اچھے ساگری وقت سرکار کے وہ کنکا ملی سگے تو جے کہ بیار آفانجا کنزیومر ہیں اٹو کھانوارا انہوں نے کھے کو افورڈبل ریٹس تے آٹو جے کو آئے سو ملی سگے یہاں گال اکری سمجھ میں کانتی اچھے تصوبے میں انہیں کس مجی سستی چھوہا ہے آخر میں صرف کنکا جے گزارش ہیا ہے تو اگر کابینا بن دفعہ ملیا ہے ایج انہوں نے فیصلوں کہوا تھا یا وفا کا کام پوچھن دا ایٹین دامینمنٹ کام پو اختیار انہیں وٹ آئے انہیں کھے تے کرے پانجے سوبے جی جے کا اسٹریٹیجی تے کرنے کا پہ انہیں گال کے وفا کا میں پوچھ کرنے گور جے تیو ریٹ جائز حق کا ہے جے کوئی ہلنجو تھے تو اٹو تو مانگو ہی بھی کام میں جنوں آئے اٹو مانگو بھی کام جنوں آئے تکنکا جو ریٹ انہیں جے قریب ترین تا حجر کھپے اچھا شاہ صاحب باردانوں آئے ہمیشہ باردانے تے اسکینڈل بھو ٹھیند آئے باردانوں جے کو آئے باہ سر آبادگار ہیں یا باہ سر مان ہوئے اوہے خیویں بھیند آئے آئے جے کے آبادگار ہیں جے کے نندھا آبادگار ہیں خاص طورتے انہیں کے باردانوں اب نملندو آئے آئے ہنہ بھیرے چھاتا سمجھو تا باردانے جی کا ورچہ ہے وہ منصفانے نمونے ساتھی سے کندی سائیں دسو سبنی کا پہلی تکا پالیسی اچھا گھر جے ہاں نے پالیسی کے ایک ہوتا ڈلے کہو جو آئے تمام گھنوں آئے وہ آنیا تا واضح کان پہ گال تھے تکنکا جی خریداری سرکار کنھیں کندی جترو دیر کندی اوترو ہی جکو نندھو آئے متوسط تبکہ جو جو کوسان جو ہاری ہیں آباد کا رہا ہے وہ سبنی کا وضی افیکٹ ایمپیکٹ نہیں دو اسان پاسٹ میں ہنن کے بار بار یا گال چاہیا انہیں حدتائیں جو اسان ہائی کوٹن میں بھی آئی ہوں یا گال کھنی تکو اڑے قسم جو باردانے جو کو نظام ٹھائے ہو بنیے تا جی ہرکیں کے گھٹیاں ود پر وہ باردانو ملنو گر جے ہیں اسان اوئے ہنن کے عبود آئے ہو تا ہاں زلے تے کامیٹیوں جوڑے ہوئے تعلقے تے ہوجن انہیں جے تحت وہ دیاریوں پر چھو تا انہیں میں کھنا واپاری ہیں کچھ انٹریسٹ گروپ انوالوڈ ہیں کوئی قدیم انہیں سکیمن کے ایمپلیمنٹ ہیں نا دیدائیں ہیں وہ کامورن جے ہتھ میں دائیں ہیں پو جے کہ کہاں جی گال بلکل ٹھیک آئے تھے جے کہ طاقتور دھریوں ہیں نا پانچہ عرصہ رسو کو استعمال کرے ہیں پو پاردانے کے ہڑپ کرے میں دائے لیا ہیں اچھا شاہ صاحب ہی ٹریکٹر سکیم تحت باہت ہزار بس سو آبادگارن جا پکھا کر دیا ہوئے ہیں جن کے سب سوٹی ریڈ تے ٹریکٹر دینا ہوئی دا چاہتا سمجھو تا یہ وہ باز سرہی پانچہ ٹریکٹر کھڑی ہوئی دا یا جے کہ جے کہ ننڈہ آبادگارن یا جن جو جائز حق کا ہے یہ ٹریکٹر انہوں تاہی پوچی ساگندہ سائی آہ آسا کے اکلو تسٹھو تجربہ باہے آہے وچہ میں چار پنج سالے جو کو تلخ تجربہ باہے انہیں حدتہ ہیں جو جے انہوں تھی انہوں تھی ہو تا فارما ونی وٹھو انہیں دیں امانوں ویا فارما وٹھن لائے انہیں ٹریکٹر ان سبسیڈی وٹھن جلائے امانوں کے فارما نہ ملیا بے نمبر تے چھا تھے ہو جو کچھ ایڑے کس میں جا ٹریکٹر مانوں کے تھوپیا ویا جے کے اساوٹ گھنا استعمال نتیدہ ہیں تو اساں تا انہیں کار تہاں جے واتاں بدھوپیا تکا انہیں کس میں جی جے کا ایسے کے کھوناب نکری ویا لیا ہن اوے جے کے انتے رمیدارن کے ٹریکٹر تو ملے دا شاہ صاحب عریجے کو کابینا جو جلاس تھے واہے انہ میں یہاں منظوری دنیوئی آئیت جے کے پکھا کڑیا ویا انہ جا باہت ہزار بسو آباد گارن جو تعداد بدایوے واہے جن کے ٹریکٹر دیناوی دا اساں تا نا ایڑے کس مجا کا کھنن جے بدھو سی نہیں کہ فارمن جو تاریخوں بدھو سی نہیں کہ گال کے کابدیسی تک سرکار ورطہ اجن ہاں اگر کو سال دیٹھ سال پرانا کے نالا بالا پیال انہوں جا انہوں کے کھنی ہنی چرے آئیں تا گال جدا ہے پر اسی صرف یہ امید رکھی سگو تھا تا یہ تو شہ سٹھی آئے پر جے انہیں کے ٹرانسپیرنٹلی اے اوہے ٹریکٹر جن جی زمیدارن کے ضرورت آئے اوہے جے نکندات وریبیا اسکیم جے کھا ہے سا جے کھا ہے سا سکسیسفل کانتی دی توری گزارش یہ آئے تا پوین بٹے سالن میں ٹریکٹرن جی قیمت تقریباً تینی تھی وئی آئے انہیں کس مجی اسکیم اگر صحیح نیت ساں اگر کبھی تو تمام فائدہ مند انہیں سٹھی آئے جہ انہیں میں نیت میں یہ تائیم بدایو پیادا کو اوج تو کابی نہ ساموں کو پنوں نکریائے ہوا ہے تب وہ اللہ آئلم یہ اسکیم کئے 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 ٹریکٹر ملیا کرا ٹریکٹر ملندہ اٹلیسٹ انہیں میں اساں کے تقاف کس مجی کا نالج کانے کا تھے ہو کڑے تھے ہو کئے کئے ہو کرا ٹریکٹر تھے کئے 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 کس مجی نالج کانے کا ٹھیک ہے وڑی مہربانی شاہ صاحب تانسان کے ٹائم نور ناظرین پروگرام پہنے پہ جانی تھے پہنچے تھے دینہ اجازت اللہ آنے کے پاہنے